دوستو رادہ موہن کے آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں بہت زیادہ اپسیٹ نظر آ رہا ہے آخرکار موہن کیونکہ موہن کے ساتھ ہی جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے رادہ کے ساتھ میں لیکن موہن نے اوپن چیلیجز دے دیا ہے اس سمیں رادہ کو کہ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا اتنا تڑپاؤں گا کہ جس کے بعد میں تم اپنے آپ سے بھی ناراض نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں موہن کتنا زیادہ گرم اجاز میں نظر آ رہا ہے اور اس کا ماننا یہ ہے کہ جو گلتی کی ہے رادہ نے رادہ نے میرے ساتھ میں چالا کے کی ہے دنگا مستی مجھے پریسر کیا ہے اور مجھے بلیک میل کیا ہے تاکہ میں سادھی کروں میری بیٹی کو میرے ہی خلاف بڑھکا کے تو اس لیے اگر میں رادہ سے سادھی کر رہا ہوں تو رادہ کو پوری جند کی تنگی کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا پوری جند کی اتنا زیادہ تڑپاؤں گا کہ یہ جو کہ مجھ سے ڈیووس کے لیے بولے گی بھی پھر بھی میں اس کو ڈیووس نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رادہ سے اس سمیں کتنے زیادہ خوف میں نظر آ رہے ہیں ادھر موہن کیونکہ موہن کا ماننا یہ ہے کہ جب میری سادھی دامنی کے ساتھ میں ہو رہی تھی تو رادہ نے ایسا کیوں کیا حالانکہ دوپ تو رادہ کے ساتھ میں اس سمیں رادہ کا تو پریبار ہے ہی لیکن اس سمیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے تلسی ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تلسی کا ماننا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن موہن بدل جائے گا موہن کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا سمیں کی ضرورت لگے گی کیونکہ تھوڑا سمیں کے ساتھ ساتھ میں موہن بدلتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں موہن کتنا زیادہ ٹینسن میں ہیں کہ آخرکار لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس نے دامنی کو دھوکہ دیا ہے لیکن اصلی دھوکہ تو تب ہوتا کہ جب وہ رادہ سے سادھی نہیں کرتا اور اس نے واقعی میں رادہ سے سادھی کی ہے تو اب دھوکے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ دامنی اپنی ایک الگ طریقہ سے چالا کی کھیل رہی تھی اور اس کی چالا کی واقعی مکام نہیں آئی سادھی دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں